موسیقی خیرت ہوئی اسد الدین و ایسی کا جواب اور جملے سنیے غور سے کہ ہم بات ہم نے نمائندگی کی ہے ہم ملاقات کریں گے ہم مطالبہ کریں گے ارے کپ کرتے صاحب اور یہ بول رہے ہیں کہ ہم اکیس سال میں بابری مسجد کو نہیں بھولے ہم یہ مسجد کو نہیں بھولیں گے بابری مسجد اتر پردیش کی تھی آپ نہیں کر سکے ہوں گے کچھ بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہیدر آباد میں ٹی آر ایس گورنمنٹ میں آپ حصے دار ہے آپ آپ حصے دار ہے صاحب آپ اور آپ کا جو ٹولہ ہے نا علماء مشاہقین کا جو تائید کیے تھے یہ لوگ آپ کے ساتھ حصے دار ہیں یہاں پر ایک منٹ کی بات ہے آپ جا کے اگر کل اسد الدین و ایسی اکبر الدین و ایسی علماء مشاہقین ایک واضح طور پر اگر بیان دیں کہ اگر چوبیس گھنٹے کے اندر چاروں مساجد کی تعمیر اگر چالو نہیں ہوئی کل سے ہم جو ہے پورا تلنگانہ بند منائیں گے پانچ دن کا بند دس دن کا بند اگر ایسا مردانہ بیان ہمت والا بیان اگر اسد الدین اکبر الدین اور ان کا ٹولہ جو علماء مشاہقین کا ہے اگر یہ بیان دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسی آر کل صبح سے دونوں مساجد کی تعمیر اور آپ کے مسجد ایک کھانہ کی تعمیر اور کتہ گڑم بدرہ دلی میں جو مسجد کو شہید کر دیا گیا اس کی تعمیر اسی مقام پر چالو ہوگی ایسا نہیں ہو رہا شوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کبھی کسی کا لیٹر آرہا کبھی کسی کا بیان آرہا تو عوان کو جاننا چاہیے کہ کس خدر تمہارے خائدین تم کو گمراہ کر رہے ہیں کس خدر تمہارے سیاسی خائدین اوٹ لینے کے لیے گلی گلی دروازہ دروازہ پھیرا کرتے ہیں لیکن مسجد کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے اور میری چیف منسٹر کیسی آر صاحب سے گزارش ہے آپ جو ہے یہ مت سمجھیں کہ پانچ سو کور کا اگر میں محل بناوں گا تو میں دوبارہ چیف منسٹر بن کے اس میں بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ نے فیرون کو بھی موقع دیا تھا لیکن جب فیرون اپنی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے اس کو موت آگئی میرا یہ دعویٰ ہے آج کا میرا ویڈیو اڑھا کر رکھیے یہ جو آپ مسجدوں کو شہید کر کے پانچ سو کور کا محل بنا رہے ہیں تاکہ آپ دوبارہ الیکٹ ہو کے چیف منسٹر یا آپ کے بیٹے کیٹی راما رہا ہو بیٹھیں گے اس میں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکیں گے اس میں جہاں پر اللہ کے گھر کو شہید کر کے آپ محل بنا رہے ہیں نہ آپ بیٹھ سکیں گے نہ آپ کا بیٹے اچھ کےٹی آر صاحب چیف منسٹر بن کر بیٹھیں گے اور یہ شہادت میں جتنے ملوی سے یہ تمام کو اس کی مارک پڑے گی سب سے بڑی حیرت کی بات جناب اے کے خان صاحب اڈوائزر ٹو گورنمنٹ آف تیلنگانہ کسی کو نہیں معلوم کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ جو سی ایم صاحب جب مشورہ کرے اس میں میٹنگ میں انہوں بھی تھے کہا پر ہے ایک اے خان صاحب کہا پر ہے آپ کیوں خاموش ہے آپ اللہ کے گھر کو شہید کروا کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو میری گزارش ہے تمام سیاسی قائدین سے عصد الدین اکبر الدین تمام علماء مشاقین سے اور خاص طور پر ایک خان سے کہ اپنے چلمن سے نکلو تم عوام کو دھوکا دے سکتے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے اللہ کی جب مار پڑے گی تو نہ در کے رہیں گے نہ کہیں کے رہیں گے تھوبی کے گھجے سے بتر تمہارا حالت ہو جائیں گے یار زندہ صحبت بات